دوستو آج ہم آپ کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بابر آزم کے بارے میں کچھ ایسے حقائق بتائیں گے جو شاید آپ کو پہلے معلوم نہیں ہوں گے دوستو بابر آزم نے بہت ہی کم عمر سے کرکٹ کھلنا سٹارٹ کر دیا تھا ابھی بابر آزم کی عمر صرف 29 سال ہے اور اس کم عمری میں انہوں نے بہت سے ریکارڈ اپنے نام کیے بابر آزم مشہور کرکٹر کامران اکمل اور عمر اکمل کے رشتہ دار ہیں بابر آزم نے انڈر نائٹین کرکٹ میں بہتین پرفومنس دیکھ کر اپنا لوہا منوایا بابر آزم جب پندرہ سال کے تھے تو انہیں انڈر نائٹین کرکٹ کپ میں اپنے پہلے فرسٹ میچ میں ہاف سنچری کی اور سٹارٹ کی ایوریٹ سے تین میچوں میں دو سو انیس رنس بنا کر کوچس کو بہت متاثر کیا پاکستانی کرکٹ کوچس نے بابر آزم کی مستثل پرفومنس دیکھ کر بابر آزم کو انڈر نائٹین کرکٹ کا اس کے پر مقرر کر دیا صرف یہی نہیں بابر آزم نے اپنے پہلے انٹرنیشنل ڈیبیو میچ میں زمباوے کے خلاف سنچری بنانا لی بابر آزم نے دوہزار سولہ میں ویٹس انڈیز کے خلاف لگاتار بیک ٹو بیک تین سنچریز سکور کی اور سیریز تین سفر سے اپنے نام کی صرف پچیس سال کے عمر میں بابر آزم دنیا کے دوسرے سب سے چھوٹے بیٹس مین بن چکے تھے جنہوں نے تین سنچریز ایک ساتھ کی دوستوں بابر آزم وہ واحد بلے باز ہیں جنہوں نے کم عمر میں ہی اپنے تیس ترین ایک ہزار رنس مکمل کیے بابر آزم ساؤتھ افریقہ کے بلے باز ایبڈی ویلیر سے بہت متاثر ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ وہ ان کی طرح پرفارم کریں بابر آزم کو جم جانے کا بہت شوک ہے واکسر ایکسرزائز کرتے ہوئے اپنی تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں دوستوں بابر آزم سے جڑا ایک مزیدار واقعہ تب پیش آیا جب بابر آزم انگلینڈ کے قلاب اپنا پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ کھیل رہے تھے دوستوں ہوا کچھ یوں جب انگلینڈ کے بلے باز نے ایکسٹرہ کور کی طرف اپنا شوٹ مارا تو بابر آزم نے اپنی پوری کوشش کھی کہ وہ بول کو پگڑ لیں اس دوران بابر آزم کو بازو میں چوٹا گئی اور وہ اٹھ بھی نہیں پا رہے تھے پھر پاکستانی آلاؤنڈر شویب ملک نے ان کو گوڑ میں اتھایا اور ڈریسنگ روم لے گئے اور میچ کے بعد پوری ٹیم نے بابر آزم کا خود مزا کڑایا دوستو بابر آزم اوڈی اے رینکنگ میں پوری دنیا میں اس وقت نمبر ون پر ہیں اور بابر آزم اس پوزیشن پر ایک ہزار دن سے برقرار ہیں بابر آزم ٹی ٹوئنٹی فورمیٹ میں ایزا کیپٹن سب سے زیادہ میچز جتنے والے پتانوں کی لسٹ میں نمبر ون پر ہیں اور دوستو کرکٹ کے بڑے بڑے تجزہ نگاروں کا کینا ہے بابر آزم فیوچر میں سچن ٹینڈلکر کو بھی پیچھے چھوڑ سکتے ہیں اور اتنی چھوٹی سی عمر میں بابر آزم کا اس پوزیشن میں آنا واقعی پاکستان کے لیے بہت زیادہ فکر کی بات ہے امید ہے دوستو آپ کو بابر آزم کے بارے میں یہ حقائق پسند آئے ہوں گے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں اور سسکرائب ضرور کریں